اسلام علیکم یا علی مدد والاس نیوز بولیٹن کے ساتھ تلت عباس حضر خدمت ہے عالم اسلام کے مسائل کا حل آپس کے اتحاد شائر اللہ کی عزت و حرمت کو یقینی بنانے میں مضمر ہے قبلہ اول کی سہونی پنجوں سے آزادی کشمیر و فلسطین کے مسائل کے حل کے لیے اقوام متحدہ اپنی قراضاتوں پر فوری عمل درامت کرے فلسطین و کشمیر کے مسائل حل نہ ہونے کا سبب امت مسلمہ کا افتراء کو انتشار ہے عالمی ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں جن زوات مقدسہ نے دین کو بے مثال قربانیاں دے کر بچایا ان کے احترام کو دبالہ کیا جائے قائد ملت جعفریہ کا یوم القدس حمایت مظلومین پر خصوصی پیغام کی تفصیل اس رپورٹ میں قائد ملت جعفریہ آغا صدح حمد علی شاہ موسوی نے یوم القدس حمایت مظلومین کے موقع پر خصوصی پیغام میں عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ قبلہ اول کو سہونی پنجوں سے آزاد کرانے اور کشمیر و فلسطین کے دیرینہ مسائل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم پہلے خود متحد اور متفق ہو کر اسلام پر عمل پیرا ہوں شائر اللہ کی عزت کریں اور جن زوات مقدسہ نے دین کو بے مسال قربانیاں دے کر بچایا اور ہم تک پہنچایا ان کے احترام کو دبالہ کریں اور تمام مسلمان ممارک پاکستان کی قیادت کو تسلیم کریں جن کا نظریہ ایساسی اسلام ہے جو بہمدللہ ایٹمی قوت ہے اس طرح نہ صرف کشمیر و فلسطین ازاد ہوں گے بلکہ مظلومین کے حقوق بھی بازیاب ہوں گے انہوں نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں باشمول وہ ایسی سے مطالبہ کیا کہ کشمیر و فلسطین کے بارے میں قراردادوں پر عمل درامت کروا کر مظلومین فلسطینیوں اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت کی ادائیگی یقینی بنائی جائے انہوں نے کہا کہ مسلمان ملت واحدہ ہیں ہمیں اصولی معاملات میں ایک ہو کر کفر کا مقابلہ کرنا پڑے گا اس طرح نہ صرف بیت المقدس آزاد ہوگا بلکہ تمام مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں انہوں نے سمر پر افسوس کا اظہار کیا کہ بے بہان نعمتوں سے مالا مال مسلمانوں کا عالمی استعمار نے ناک میں دم کر رکھا ہے کشمیر و فلسطین حنود و یہود کے قبضے میں ہیں دینی شائر میں خدا کی ایک عظیم نشانی بیت المقدس پر یہودیوں نے غاسبانہ قبضہ جمع رکھا ہے جس کی وہ آئے دن بے حرمتی کرتے رہتے ہیں کشمیر و فلسطین کے عوام پر کون سا ظلم نہیں ہوا مگر بدقسمتی سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود نہ تو القدس کو بازیاب کرائے جا سکا اور نہ کشمیر و فلسطین میں ان پر عمل درامت ہوا اور نہ یہ دیرینہ مسائل وہاں کے عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہوئے انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کے مسائل کا اصل سبب خود مسلم حکمران ہیں جو عالمی استعمار کے علاقار بنے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ القدس شریف و کشمیر کی بازیابی کے لیے مسلمانوں کو اپنے اپنے خول سے نکل کر متحدہ عالمی مسائل فورم قائم کر کے مشترکہ عالمی جدوجہد کرنا ہوگی آقا موسوی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مظلوم کی حمایت اور ظالم سے عملی بیزاری کے لیے ہماری عملی جدوجہد جاری رہے گی اور حقیدہ و وطن پر ہرگز کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے جمعہ تلویدہ کو عالمی یوم القدس حمایت مظلومین کے موقع پر تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کی کال پر ملک گیر مظاہرے احتجاجی ریلیاں اسلامواد، رالپنڈی، لاہور، کراچی، گلگیت، مظفراباد اور دیگر مقامات پر سنی شیعہ اتحاد کا عملی مظاہرہ مقررین کا خطاب ملک بھر میں ہونے والے پروگاموں کی تفصیل اس ریپورٹ میں سرپرستے آلہ سپریم شیعہ علمہ بورٹ قائد ملت جعفریہ آغازی ادھامید علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق جمعہ تلویدہ کو عالمی یوم القدس حمایت مظلومین دنیا بھر کی طرح وطن عزیز پاکستان میں مظلومین عالم سے اظہار یک جہتی کے جذبے کے ساتھ منایا گیا اس موقع پر وفاقی و صوبائی دارالحکومتوں سمیت ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں قبلہ اول کی ازادی مظلومین کشمیر و فلسطین کی حمایت سہونی اور بہارتی بربریت اور دشتگردی کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور ریلیا نکالی گئیں علماء کرام اور وائزین نے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ القدس شریف نہ صرف اسلام بلکہ تمام انسانیت کے نزدیک قابل احترام ہے جو شائر اللہ میں شامل ہے اس کی عزت و حرمت اور سہونی پنجو سے بازیاب کرانا تمام عالم اسلام کا شریع و ایمانی فریضہ ہے فیڈرل کیپیٹل کا مرکزی احتجاجی جلوس دربار سخی محمود بادشاہ قاظمی سے برامد ہوا جس کی قیادر سیکرٹری جنرل ٹین ایف جی سیش جاہت علی بخاری علامہ رجب شارت حسین امامی مرکزی سیکرٹری تنظیم سیدر شاد علی نکوی چیئرمن ابراہیم سکاوٹ پروفیسر غلام عباس حدری علامہ فساحت گردیزی علامہ تصور نکوی علامہ سید قاظم حسین سبزواری علامہ وضاحت حسین گردیزی علامہ میسم تمار علامہ فخر عباس عبدی ٹین ایف جی اسلام آباد کے رہنما فرط عباس نکوی کمانڈر مختار فورس نازم حسین قاظمی چیف کمانڈر نزاکت قاظمی سبتہین قاظمی صدر مختار ایسو سیدہ مار یاسر نکوی مزرگ رہنما قدرت الہی حیدری راجہ قیسر عباس ایڈوکیٹ راجہ نازک حسین راجہ لیاقت حسین کے علاوہ دیگر اقابرین کر رہے تھے آپارا چوک میں احتجاجی جلسے سے علامہ بشارت حسین امامی نے خطاب کیا سیکٹری جنرل ٹین ایف جی فیڈل کاپٹل اسلام آباد ظلفکار علی راجہ نے اسلام آباد کی انتظامی اور شرکائے جلوس سے اظہار تشکر کیا مظاہرین نے قدس کی ازادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی یہ درس کربلا کا ہے خوف بس خدا کا ہے اسلام زندہ بات کے پرجوش نارے لگائے بعد ازا احتجاجی مظاہرین پور امن طور پر منتشر ہو گئے راولپنڈی میں یوم القدس حمایت مظلومین کا مرکزی احتجاجی جلوس ٹین ایف جی کی ظلی یوم القدس حمایت مظلومین کمیٹی کے ذریعے تمام امام برگاہ آشک حسین تیلی محلہ سے نکالا گیا جس میں ہزاروں افراد شرکت کی جلوس کی قیادر ٹین ایف جی کے مرکزی کنوینئر یوم القدس حمایت مظلومین کمیٹی شوکت عباس جعفری آغا سید علی رحول عباس موسوی ایڈوکیڈ سپیکر ٹین ایف جی سید بولی میدی ٹین ایف جی پنجاب کے ناظم الامور علامہ سید محسن علی حمدانی ریجنل کونسل راول پنڈی کے ناظم الامور علامہ عبو الحسن تکی ریجنل صدر علامہ سید زہد عباس قازمی علامہ سجاد حسین گردیزی علامہ قلب باس بخاری علامہ سید وکار حسین نکوی مولانا میسم عباس میسمی مولانا جعوید حیدری مولانا شہزاد حسین سندی علامہ سید شبیر حسین قازمی بابا سید قاسم علی شاہ سردار تاج محمد این ایچ نکوی ایم ایچ جعفری سید تبیان زہدی حاجی اکبر آسیم جعفری کاشف قازمی اسد حمدانی محمد عباس بلو ڈی ایم حیدری احسان بٹ علمدار نکوی زکی قازمی شان جعفری ریاض قازمی مسیب حسین شاہ اور دیگر انوما کر رہے تھے شرکہ جلوس نے مختلف بینرز اور پلے کارڈ اور قطبے اٹھا رکھے تھے اس موقع پر کشمیر و فلسطین کی تحریک حریت کی کامیابی کے لیے دعائیں کی گئیں عالمی یوم ملکز حمایت مظلومین کے دفتر میں موصولہ اطلاعات کے مطابق پشاور کراچی لاہور کوئٹا مظفرباد باغ دادو خیرپور میرس بکر چکوال ڈیرہ غازی خان ملتان سرگودہ سیالکورٹ گلگت فیصلہ باد کوہاٹ شیخوپورا گجناوالا جیلم دینا کسور گوجرا خانے وال بہاولپور سکھر نوابشا سیون شریف نوشہر و فروز اور دیگر شہروں میں بھی جمعت الویدہ کو الکس شریف کی بازیابی کشمیر کی ازادی اور پوری دنیا کے مظلومین سے ازار یکجہدی کے لیے اتجاجی مظاہرے ہوئے اوریلیا نکالی گئیں عید الفطر الہی انعماد کا مظہر ہے عید نفرتوں کے خاتمے اور مظلوموں کی دادرسی کے جذبے کے ساتھ منائی جائے ہماری عیدیں شہید مسجد کوفہ سے لے کر وزیرستان اور بلوچستان تک اسلام اور پاکستان کے معافظوں اور کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا کے ہر مظلوم کے نام ہیں عید الفطر لہو لہاب اور نمود نمائش کا دن نہیں عید حقیقی انہی کی ہے جنہوں نے رمضان کے کا دن بن سکتا ہے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسیقی کا پیغام عید الفطر تفصیل اس ریپورٹ میں سپریم شیع علمہ وارڈ کے سرپرست عالی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسیقی نے کہا کہ عید الفطر اللہ کے نعمات کا مظہر ہے دعاوں کی قبولیت اور عمد مسلمہ کی وحدت کی علامت ہے عید نفرتوں عدافتوں کے خاتمے و مظلوموں کی زیادہ رسی کے جذبے کے ساتھ منائی جائے ہماری عیدیں شہیرِ کوفہ سے لے کر وزیرستان اور بلتیستان کے محاس تک اسلام و پاکستان کے محافظوں اور کشمیر فلسطین سمیت دنیا کے حرار مظلوم کے نام ہیں عید الفطر لہو لعب اور نمودہ نمائش کا دن نہیں روزہ انہی کی قبول ٹھہریں گے جو غریبوں اور مظلوموں کے خوشیوں کا سمان کریں گے اہلے سیاست بھی فلسفہ رمضان اور عید پر عمل کریں قومی فق پر بڑتوا خلفشار نیک شگون نہیں سیاستدان و کمران تدبر اور دانش مدنی کا مظاہرہ کریں عزید دشمن نے بلتیستان میں کھلی جنگ کا آغاز کرنے کے بعد قومتی سلامتی پر حمل تیز کر دیے اور اندرونی طور پر بھی قوم کو پارا پارا کر رہا ہے پاکستان کیمن کو پاک فوج اور سیکیورٹی داروں کے جوانوں نے اپنے خون سے سنچا ہے سیاستی لڑائیوں میں قومی داروں کو متعون نہ کیا جائے کشمیر فلسطین برما بہرین قطیف اور یمن کے مظلوموں کو عید کا شکرانہ اور روزے داروں کے لیے انام و تحایف کا دن ہے پیغمبر اسلام نے عید الفطر کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے اسمانی منادین ادا دیتا ہے اے مومنوں اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو اس کے بعد فرمایا اجابر خدا کا تحفہ بادشاہوں اور حاکموں کے تحفہ کی معنی نہیں ہے اس کے بعد فرمایا شوال کا پہلا دن الہی تحفوں کا دن ہے ایک اور مقام پر فرمایا جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو خدا بند عالم اپنے تمام فرشتوں کو شہروں میں نازل کرتا ہے اور وہ جگہ تکہ کھڑے ہو کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکل پڑو کیونکہ خدا بہت زیادہ عجر دن مردوں اور عورتوں کو دی جائے گی وہ یہ کہ ایک فرشتہ ماہ مبارک رمضان کی آخر روزے کو انہید دا دے گا اور کہے گا اے بندگانے خدا تمہارے بھی اشارہ دیتا ہوں کہ تمہارے پچھلے گناہ ماف ہو گئے ہیں پس آگے کی فکر کرو کہ کیسے باقی زندگی گزرے گی آغاز حید عمل علی شاہ مصفی نے واضح کیا کہ حقیقی عید انہی کیا جنہوں نے ماہ رمضان کے فلسفے پر عمل کیا اور خدا کی بیش بہار رحمتوں کے خزانے سے اپنا دامن بھر لیا امت مسلمہ ماہ رمضان کے سباق کو سارا سال اپنے حصے جاہ بنائے تو ہر روز عید کا دن بند سکتا ہے آغاز حید علی شاہ مصفی نے دعا کی کہ اے خداوند عالم امت مسلمہ نے غریبوں کی خبر آئینے کے لئے یوٹیوب پر والاسر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ مولانے کے بان